بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے نمازیوں کی پیشانی پر کالا نشان پڑ جاتا ہے جسے کچھ لوگ نماز کا ٹھیکہ اور کچھ لوگ اسے محراب کہتے ہیں کیا اس نشان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی فضیلت یا ذکر آیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ نمازیں پڑھنے اور سجدے وغیرہ کرنے سے یہ نشان ظاہر ہو جاتا ہے اگر زیادہ نمازیں پڑھنے اور زیادہ سجدے کرنے سے یہ نشان ظاہر ہوتا ہے تو پھر کیوں ہمیں کوئی عورت نظر نہیں آتی جس کے ماتے پر یہ نشان ہو کیا یہ محراب صرف مردوں کو عطا کیا جاتا ہے ناظرین گرامی ترمزی کی حدیث نمبر 1363 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو کتروں اور دو نشانوں کے علاوہ کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں دو کتروں میں پہلا وہ کترہ جو خوف خدا کی وجہ سے آنکھ سے نکلتا ہو اور دوسرا وہ خون کا کترہ ہے جو خدا کی رامے لڑتے لڑتے مومن کے جسم سے نکلتا ہے اور دو نشانوں میں ایک تو وہ نشان ہے جو اللہ کے راستے میں زخم کا نشان ہو اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے فرائز میں سے ایک فریضہ کی ادائیگی کا نشان کچھ لوگ اس حدیث کو دلیل کا طور پر پیش کر کے کہتے ہیں کہ محراب ہی وہ نشان ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ہے یعنی وہ نشان جو اللہ تعالیٰ کے فرائز میں سے ایک فریضہ کی ادائیگی کے دوران چہرے پر پڑھ جاتا ہے اسی طرح قرآن کی سورہ الفتح میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے آپ انہیں دیکھیں گے وہ سجدے اور رکوع کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا مندی کی جستجو میں ہیں اس کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے اس آیت کی تفسیر میں راجع یہ ہے کہ اس کا نشان ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ہے اس سے مراد اطاعت و فرما برداری اور عبادت کا نور ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ جلد کی سکتی کی بنا پر یہ علامت ان کے چہرے میں سجدہ والی جگہ میں ہو حضرت علی بن عبی طلح نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ ان کے چہروں میں اس کا نشان یعنی بہتر حیت اور حالت ہے اور مجاہد رحمت اللہ علیہ اور کئی ایک نے کہا کہ یعنی خشو اور توازے مراد ہے کسی نے حضرت مجاہد سے کہا کہ میں تو اس آیت کا مطلب یہ لیتا تھا کہ اس سے مراد وہ نشان ہے جو ماتھے پر پڑتا ہے اس کے جواب میں حضرت فرمانے لگے یہ نشان تو پھر فیرون کے چہرے پر بھی ہو سکتا تھا جس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو اور صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ان کے چہروں میں حسن پیدا کرتی ہے اور بعض کا کہنا ہے نیکی کا دل میں نور اور چہرے پر روشنی اور رزق میں کشادگی اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہے شاہد یہ ہے کہ پشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں علامت کی مجودگی اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص اچھا اور نیک و سالیہ نہیں اور وہ نماز میں سستی اور قاہل ہے بلکہ اکثر طور پر یہ تو جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے شیخ ابن عسیمین فرماتے ہیں کہ سجدے کی بنا پر پشانی پر پیدا ہونے والا نشان نیک اور سالیہ لوگوں کی نشانی نہیں نیک لوگوں کی نشانی تو چہرے پر نور اور شرع صدر اور حسن اخلاق ہے چنانچہ جب نمازی وہ کام کرے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے اور کسی خردری چیز پر سجدہ کرتا ہو تو اس کی پیشانی پر علامت پیدا ہو سکتی ہے اور یہ چیز نفس میں فخر اور تکبر پیدا کر سکتی ہے لیکن جس کا دل ایمان پر متمن ہو اور وہ وہی کرنا چاہتا ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اسے لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہ دیں گی لیکن اگر کوئی شخص عملن ایسا کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی پیشانی میں سجدے کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جائے تو یہ دکھلاوہ اور کذب ہے اور اسے دردنا کذار کی ہلاکت ہے مفسرین کے مطابق مرد کی جلد عورت کی جلد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے مرد مسجد میں پانچ وقت کی نماز باجمات ادا کرتا ہے جس جگہ وہ نماز ادا کرتا ہے وہاں زمین سخت بھی ہو سکتی ہے اور مرد عورت کی نسبت اپنی جلد کا خیال بھی نہیں رکھتا عورتوں میں یہ نشان اس وجہ سے نظر نہیں آتا کہ عورتیں نماز ادا کرتے ہوئے جس جگہ پر سجدہ کرتی ہیں وہ جگہ نرم ہوتی ہے اور دوسری بات دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ عورتیں مرد کی نسبت اپنے ماتے کو سجدے کی جگہ پر زیادہ زور سے نہیں رگڑتی یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے ماتے پر سیاہ نشان کم ہی نظر آتا ہے کچھ مرد و خواتین اپنے ماتے کے یہ نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں جا کر اپنے ماتے کو زور زور سے رگڑتے ہیں کچھ نمازی ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں پر ان کے ماتے پر نشان نہیں پڑتا کچھ ایسے بھی انسان دیکھنے کو ملے ہیں جو پتوں پر اپنے ماتے رگڑ کر نشان لگا لیتے ہیں کہ لوگ مجھے نیک اور پرہیزگار سمجھنے لگیں اللہ کے نزدیک نیک اور متقی وہی ہے جس کی نیت صاف ہے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اگر لوگ ماتے پر نشان کو حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف دکھاوا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے ناظرینِ گرامی بے شک اللہ تعالیٰ نے روز قیامت جہنم کی آگ کو ان حصوں پر حرام قرار دیا ہے جو حصے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول ہوتے ہیں نمازی کے چہرے کا نور بھی ان میں سے ایک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والوں کے چہروں پر ظاہر ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے نمازی کے پڑے سجدوں کے اثرات کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان پر حرام کر دیا کہ وہ سجدے سے پڑے نشان کو کھائے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقیناً کچھ ایسے بھی لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام حصے جل چکے ہوں گے اللہ اکبر اللہ کریم ہم کو نیک کام کرنے اور پانچ وقت کی نماز باجمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین